بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین علاج معالجے کے دوران اس طرح کی چیزیں، اجزاء اور نسخیں استعمال میں آتے ہیں کہ ان کے مؤثر شفا بخش ہونے کی وجہ سے ان کو مجرب اور تیر بہدف قسم کے نسخوں میں شمار کر لیا جاتا ہے انہی نسخوں میں سے ایک نسخہ ہے نزلہ زکام کے لئے عموماً زکام نزلہ کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ تین دن کے بعد خود بخود مرض دور ہو جاتا ہے زکام کی جو حالت ہے وہ رفع ہو جاتی ہے لیکن یہ تین دن جو ہیں مریض کے لئے زکام میں مبتلا شخص کے لئے بہت مشکل ہو جاتے ہیں کام کا آج میں دکت بیش آتی ہے طبیعت میں بچینی سی ہوتی ہے ناک سے پانی بہتا ہے آنکھوں سے پانی بہتا ہے گلا درد کرتا ہے اور یہ ساری کیفیات تین دن تک عموماً پریشانی میں مبتلا رکھتی ہیں اور طبع جدید یعنی ایلو پیسی میں بھی اس کی کوئی مؤثر دعا جو فوری زکام نزلہ کو دور کرتے ایسی مدود نہیں ہے بلکہ ان کے مطابق طبع جدید کے جو ماہرین ہیں ان کے مطابق یہ ایک وائرسی مرض ہے اور یہ تین دن بعد خود بخود یہ مرض ختم ہو جاتا ہے لیکن عدویات اس سلسلے میں لازمی موجود ہیں اور میڈیکل سٹور سے بڑی آسانی سے دستیاب ہوتی ہیں اور ڈاکٹر حضرات بھی وقام نزلہ کی حالت میں کوئی نہ کل دوائی ضرور لکھ کر دیتے ہیں لیکن پریز وغیرہ کا جو سلسلہ ہے طبع یونانی طبع اسلامی میں ہے وہ میرا خیال ہے طبع جدید میں یعنی علو پیتھی میں موجود نہیں ہے زکام نزلہ کا گریلو علاج معالجہ بھی بڑا کامیاب ہے اور قدیم زمانے سے یعنی صدیوں سے یہ سلسلہ چلا رہا ہے کہ زکام نزلہ کا جو مریض ہے اس کو خٹی چیزیں زیادہ تھنڈے پانی وغیرہ سے اس کو پریز کریا جائے اور گھوڑ اور شہد وغیرہ یہ چیزیں اس کو اس کی افراق میں ان کو شامل کیا جائے تو ان کے استعمال سے مریض جو نزلہ زکام میں مبتلا ہوتا ہے اور پریشانی اکتہت سی طبیعت میں ہوتی ہے کام کاج ہمیں شمولیت روز مرہ کے امور کی سارانجام دہی میں جو مشکل پیش آتی ہے وہ تقریباً گریلو علاج معالجے سے ہی کافیہ تک صورتحال بہتر رہتی ہے اور یہ جو مشہور ایک گریلو ایک غزائی علاج ایک ٹوٹ کا سا جو ہے یہ بھی کافی کامیاب ہے کہ گوڑ والے چاول جو ہیں ان کو ان کی باپ جو ہے گرم چاول جو ہم کی باپ کو باپ جو ہے وہ جب اس کو ناگ تک پنچا جائے یعنی سار پر وہ کپڑا اوڑ دیا جائے چاول چاولوں کی پلیٹ سامنے رکھ کر وہ جو باپ سی نکلے وہ ناگ تک وہ باپ پہنچے تو وہ اپنے بہت مؤثر جو اثرات ہیں ان کی وجہ سے نزلہ ذکام کو کافی اتک کم کر دیتی ہے اور پھر وہ چاول گوڑ والے جو ہیں وہ کھا لیے جائیں تو اسے نزلہ ذکام کی حالت میں بہت بہتری محسوس ہوتی ہے تو ناظرین جو طبیعی علاج معالجے میں مجرب جو چیزیں ہوتی ہیں جو مجرب نسخے ہیں جن کو ایک طرح کا تیر بہدف نسخہ کا نام دیا جاتا ہے انہیں میں سے ایک تجربہ شدہ ایک نسخہ تیر بہدف قسم کا نسخہ جو ہے جب نزلہ ذکام کی حالت آنکھوں سے پانی بہتا ہو چھینکے آتی ہو اور گلا درد کرتا ہو تو تھنڈے پانی وغیرہ سے کھٹی چیزوں سے مکمل پرید کریں اور منفشہ گوز بان تخم ختمی تخم مخبازی ملٹھی وغیرہ کا یہ جو یعنی یہ مفرد ہوائیں جو ہیں یہ پنساری کی دکان سے لے کر ان کا جشاندہ بنا کر پی لیا جائے تو یہ جشاندہ جو ہے یہ بہت مفید ثابت ہوتا ہے لیکن یہ جب ذکام نزلہ کی حالت ہوتی ہے تو پریشانی میں جلد اور فوری طور پر اثر کرنے والی دعاوں کو لونڈا جاتا ہے وہ اثمال کی جاتی ہیں اور یہ جشاندہ بنانے کی محنت مشکت سے دور رہا جاتا ہے فوری طور پر کوئی گولی وغیرہ کوئی جو انسٹینٹ جشاندہ قسم کی چیز ہے وہ اثمال کی جاتی ہے لیکن ناظرین تمام مشہور دعا خانون نے یہ جو عبال کر پینے والا جشاندہ ہے ان کو ایک پیکٹوں کی شکل میں ان کو پیکنگ ان کی بنا کر بنائی ہوئی ہے اور میڈیکل سٹور سے پنسار سٹور سے بڑی آسانی سے مل جاتی ہے تیس چاریس روپیہ کا پیکٹ ہوتا ہے اس میں عبال جوش دے کر پینے والی جشاندہ کی عددیات اس میں مجود ہوتی ہیں یعنی گل بنفس گوز بان ختمی خبادی ملٹی وغیرہ اس میں مجود ہوتی ہیں تو یہ ایک پیکٹ آپ جب زکام نزلہ شروع ہوا ہی ہو یا کوئی دو چار گھنٹے ہو گئے ہوں یہ محسوس ہو کہ زکام نزلہ وہ زکام نزلہ اپنے عروج پر ہے بہت تکلیف دے رہے چھینکیں بہت آ رہی ہیں گلہ درد کر رہے ناک سے پانی بہ رہ ہے تو اس صورت میں آپ ایک وہ پیکٹ جشاندہ کا بولیں اور اس میں تقریبا ڈیڑھ گلاس پانی ڈال کر اس کو آگ پر دواموں کو جوہش دے لیں اور پانچ دس منٹ جوہش دے کر پھر ان کو چھان کر وہ آدھا کپ اس جشاندہ کا وہ پی لیں پھر دو تین گھنٹے بعد پھر وہ آدھا کپ وہ نیم گرم جشاندہ کا دوبارہ پی لیں یعنی جو جشاندہ بنا کر رکھا ہو پہلے اس کو پھر گرم کر کے وہ چائے کی طرح اس کو پی لیں پھر شام کو دوبارہ اس کو پی لیں لیکن ایک اس میں چیز جو ہے وہ آپ نے اس کا خاص خیار رکھنا ہے کہ جس سے فوری طور پر طبیعت جو ہے اس کو طبیعت بہتر ہو جائے گی ناگ سے پانی بہنا باندھ ہو جائے گا بچینی بغیرہ جو ہے نزلہ ذکام کی بجا سے وہ ختم ہو جائے گی اور روز مرہ کے امور بغیر کسی دکت پریشانی کے بڑی آسانی سے سارا انجام پائیں گے وہ یہ ہے کہ ایک بزار سے پنسار کی دکان سے تخم خوشخواش وہ آپ لازمی لینا ہے اور وہ جو شاندے کا جب پیکٹ ڈال کر ڈیڑھ گلاس پانی اس میں ڈال کر جب اس کو جو ہی دینا ہے تو کم از کم چار چمچ اس میں تخم خوشخواش کے اس میں ڈال دینے ہیں وہ لازمی رشاندے میں شامل کرنے ہیں چار چمچ تخم خوشخواش کے تو اس کے ڈالنے سے یہ ایک طرح کا ایک ایک انتہائی مؤثر اور فوری اثر کرنے والا یہ علاج ایک فوری اثر کرنے والی دعا ثابت ہوگی یہ جو شاندہ اور ایک دفعہ جب آپ اس کو استعمال کریں گے تو ضرور انشاءاللہ دوسری دعاوں کو دوسرے علاج معالجوں کو استعمال میں پھر نزلہ ذکام کے لئے نہیں لائیں گے بلکہ یہ شاندہ جو ہے وہ آپ ضرور کے وقت استعمال کریں گے تو دوسروں کو بھی بتائیں گے اور یہ بہت ہی مجرب اور تیر بہت قسم کا یہ نسخہ ہے اس کو بچوں کو بھی استعمال روایا جا سکتا ہے بڑے بھی استعمال کرنے نو اجوان استعمال کرنے کسی قسم کا اس میں کوئی اس کے مظہر صحت کوئی اس کے اثرات نہیں ہے ہر عمر کا ہر شخص اس کو استعمال کر سکتا ہے تو اس میں جو شاندہ جو ہے صرف اس میں جو تخم خشکاش کا ڈالنا جو ہے وہ ہی اس کو ایک بہت مؤثر اور تیر بہت قسم کا نزلہ ذکام کا علاج بنا دیتا ہے تو ناظرین یہ جو شاندہ جو ہے اس کو آپ یہ خشکاش تخم خشکاش ڈال کر بنایا جانے والا جو شاندہ جو ہے اس کو آپ ضرورت کے وقت اس مار میں لائیں انشاءاللہ بہت مفید اور مؤثر آپ اس کو پائیں گے ایک بات اور کہ جو چھینکیں جو آتی ہیں یہ ایک آدھ چھینک یہ اگر آئے تو یہ کام نزلہ کی حالت نہیں ہوتی بلکہ یہ صحت افضاء ایک خدرتی ایک عمل ہے اور کہتے ہیں کہ اگر چھینک آدمی کو ایک چھینک آ جائے تو وہ سات دن تک اپنی طبعی موت جو ہے اسے وہ بچا رہتا ہے تو چھینک آنا ایک بہتر ایک عمل ہے صحت کے لئے ایک صحت افضاء ایک عمل ہے لیکن دو تین اگر چھینکیں آئیں ذکام نزلہ کی جب حالت ہو تو پھر یہ چھینکیں ناگ سے پانی بہننا نزلہ ذکام کی یہ جو حالت ہے یہ بڑی پریشان کر دینے روز مرہ کی امور میں عصہ لینا اور روز مرہ کی سرگرمیاں جو ہیں وہ پھر اگر دو تین دن ذکام کی حالت رہے اور چھینکیں آتی رہیں ناگ سے پانی بہتا رہے تو پھر روز مرہ کی امور کو آسن طریقہ سے نکتانا بہت مشکل ہو جاتا ہے تو یہ ایک مجرب ایک نسخہ ہے کہ جو شاندہ عبالنے والا جو ہے وہ آپ اس میں تخمخش خواہی ڈال کر ضرورت کے وقت نزلہ ذکام میں آپ استعمال میں لائیں دوسروں کو بھی آپ اس نسخہ کے بارے میں بتائیں انشاءاللہ بہت مفید ثابت ہوگا عام طور پہ جب ذکام نزلہ ہوتا ہے تو اس کو کوئی ایک آدھ گولی سے اس کو روکنے کی کوشش کی جاتی ہے تو ذکام ممولی سا اگر فرق پڑ بھی جائے چھینک آنا رک بھی جائیں تو پھر یہ ہوتا ہے کہ تین دن گزرنے کے بعد پھر داست پندرہ پندرہ دن تک یہ حالت رہتی ہے کہ بلغم جو ہے وہ جمی داست پندرہ پندرہ دن خانسی پھر آتی رہتی ہے اور بلغم سانس کی نالیوں میں وہ رہ کر پریشانی کا پائس بنتی ہے اور پھر خانسی میں بلغم وہ نکلتی رہتی ہے کافی دن اس طرح گزر جاتے ہیں لیکن جو شاندہ یہ جو میں نے آپ کو بتایا ہے اس کو آپ استعمال کریں گے تو ذکام نزلہ کی جو پریشان کر دینے والی قفیت ہے یہ بھی ختم ہوگی اور دو تین دن یعنی پہلے دن ہی سو فیصد ایک طرح کا اس کے استعمال سے استعمال سے فائدہ ہو جائے گا اور بعد میں خانسی سانس کی نالیوں میں بلغم بغیرہ کا جمع رہنا یہ صورتحال بھی پیدا نہیں ہوگی اور ایک دفعہ آپ اس مال کریں گے اس کو انشاءاللہ ضرور اس کے شفاہ بخش اور فوری اثر کرنے والے خصوصیات کی وجہ سے اس کو پھر آپ ضرورت کے وقت اس مال میں رکھیں گے تو اس کو ضرورت کے وقت جشاندے کو بنائیں اس مال میں لائیں اور اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں شکریہ